پاکستان کا اور انڈیا کا آپ کو کیا لگتا ہے دونوں میں سے زیادہ سٹرانگ اونس ہے مجھے تو پہلے اسی آگئے آپ نے سوال کے پوچھا ہے کہ پاکستان انڈیا کا سکوارڈ کوئی کمپیلزن بنتا ہے آپ یہ پیچھے مہور سیکل دیکھ رہی ہیں یہ جو بائیک کھڑی ہے بائیک اس کا اور انڈیا کی بائیک کے کمپیلزن نہیں ہوتا تو پاکستانی پلیئر انڈیا پلیئر کا زمین اسمان کا فرق ہے اینڈیا اور پاکستان کی بائلنگ کے بارے میں سب سے پہلے آپ بتائیں آپ کا کیا حال ہے آپ الحمدلیلہ میں بلکل ٹھیک تھاک آپ بتائیں پاکستان کی بائلنگ زیادہ اچھی ہے یا انڈیا کی جی بائلنگ کے حوالے سے بات کریں تو یقین کریں کہ اس ٹائم ہم انڈیا کی بائلنگ کی بات کریں جس طرح سے بمرا ہے اور بمرا جو ہے وہ ایزا بولر بہت چھائے ہوئے ہیں پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں جس طرح ان کے یورکر ہیں پاکستان کی بولنگ اٹیک بھی بڑا زبردست دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے پیچھے گر ہم بات کریں بولنگ اٹیک ہے جس میں محمد آمیر کی واپسی کی بات کریں شہین شاہ فریدی کی بات کریں اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جس طرح سے ہمارے بولر نے آگے کمبیک کیا ہے نسیم شاہ ہے تو یہ ہمارے لیے بھی ایک بہترین فارمٹ ہے آگے انڈیا کے سام قابلہ کرنے کے لیے لیکن اس سام انڈیا کا جو فارمٹ ہے وہاں لحاظ سے سٹرونگ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کا سکار زیادہ سٹرونگ ہے یا انڈیا کا یہ تی ٹوینٹی کے لیے جو ورلڈ کپ کے لیے تیار ہوئے یہ جو انڈیا کا سکار وہ بہت اچھا آؤٹ کلاس ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ انہوں نے بولر جس طرح سیلیکٹ کیا اور جس طرح بیٹنگ لین انہوں نے سیٹ کیا بہت اچھا انہوں نے سکار تیار کیا اور امید تو بڑی ہے کہ کہہ لیں کہ پاکستان کا ویسے سکار ویک ہے اور دوسرے نمبر پہ اگر آمر کی بات کریں آمر کی واپسی ہے لیکن تھوڑا سا بہتر ہوا ہے لیکن انڈیا کے کہہ لیں کمپیریزن میں نہیں آسکتا اچھا آپ کو پتہ ہے میچ جو ہے وہ ایک ویسٹ انڈیز میں ہوگا اور یو ایس میں ہوگا تو آپ اس کو کیسے منیج کریں گے آپ کیسے دیکھیں گے کیونکہ انڈیا اور پاکستان کی کوئی بھی میچ ہو کسی بھی ٹیم کا ہو تو وہ میانیج کرنا پڑنا ہے جس طرح بھی ہوگا چھوٹی کریں گے کچھ بھی کریں گے جاگیں گے سویں گے اٹھیں گے مریں گے جییں گے وہ کریں گے ضرور کیونکہ ویلڈ کپ تو ہر حال میں دیکھنا ہے اور اگر اس پہ اگر پاکستان اور انڈیا کا کوئی میچ ہوگا تو پھر تو سونے پھر سوا گیا پھر تو ہر حال میں دیکھیں گے وہ میانیج تو کرنا پڑے گا جو کرکٹ دیکھتے ہیں جو شوکین ہیں تو وہ تو ہر حال میں دیکھیں گے میں کیونکہ انڈیا کا اور پاکستان کا کوئی بھی میچ ایسا میں میس نہیں کرتا چاہے ورلڈ کپ میں ہو چاہے وہ کوئی سیریز ہو چاہے وہ کسی کے ساتھ ہو وہ میں کبھی بھی میس نہیں کرتا ہوگی ٹینکیو میچ دیکھتے ہیں آپ آپ کو کیا لگتا ہے بات ہو رہی تھی سکوٹ کی پاکستان یا انڈیا کون سا سکوٹ آپ کو زیادہ سٹرونگ لگتا ہے دیکھیں ڈیفینیلی پاکستان نے تو بھی ورلڈ کپ کے لیے سکوٹ نہیں دیا اور اس کے علاوہ اگر بات کریں انڈیا نے تو ورلڈ کپ کے لیے دے دیا اور انڈیا کا سکوٹ کافی زیادہ سٹرونگ لگ رہا ہے اگر آپ اس میں دیکھیں مطلب کہ ورات کوالی سے لے کے سوریا کماری آدیو روہد شرمہ ہو گیا یا ایون کے اس کا جسپرید بومراج جس نے آج بھی بڑی زبدیس میچ کے اندر بالنگ کی تو ڈیفینیلی اگر سکوٹ دیکھیں تو بھئی انڈیا کا تھوڑا سا تھوڑا سا کہیں نہ کہیں سپریئر لگ رہا ہے بیٹنگ کی ساب سے اور بالنگ میں نوڈ آڈ پاکستان جیسے پاکستان کی بالنگ اچھی رہی ہے تو بالنگ میں مجھے پاکستان ہے جب پہ تھوڑا سا لگ رہا ہے کیا حال ہے آپ کا ام فائن آپ ایسی ہیں میں ٹھیک ہو آپ مجھے یہ بتائیں کہ دونوں کا جو سکوٹ ہے پاکستان کا اور انڈیا کا آپ کو کیا لگتا ہے دونوں میں سے زیادہ سٹرانگ اونس ہے مجھے تو پہلے ہی آگئے آپ نے سوال کے پوچھا ہے کہ پاکستان انڈیا کا سکوٹ کوئی کمپیلزن بنتا ہے آپ یہ پیچھے مہور سیکل دیکھ رہی ہیں یہ جو بائیک کھڑی ہے اس کا اور انڈیا کی بائیک کی کمپیلزن نہیں ہوتا تو پاکستانی پلیئر انڈیا پلیئر کا زمین اسمان کا فرق ہے تو بسکلی انڈیا ایک پرفیکٹ ٹیم ہے پرفیکٹ سائٹ نظر آ رہی ہے ویراد کولی ہے اس کے اندر میرے فیمئر پلیئر ہیں شرما اپننگ کر رہے ہیں جو سوال اپننگ کر رہے ہیں اور بولنگ بھی ان کے اتنی زبردست ہے کہ اگر آپ بولنگ کی طرف دیکھیں تو پاکستانی کی ٹیم کو قائد رہے کہ پاکستانی ٹیم بہت اچھی بولنگ کرتی ہے اب وہ بھی اتنی اچھی بولنگ نے کر رہی جتنے چینڈیا کر رہے تو ہم کس چیز کے اوپر انگلی اٹھائیں گے کہ بھائی بولنگ ان کی گندی ہے بیٹنگ گندی ہے تو ان کا بلکت پرفیکٹ ٹیم ہے وہ تو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں بابر آزم اور ویراد کولی کی دونوں کیپٹن کس طرح کے لگتے ہیں جی دونوں ہی کیپٹن اچھے ہیں پاکستانی دیکھا جائے تو ہمیں بابر آزم بہت اچھا لگتا ہے اور اگر انڈینز کی بات کر رہے ایک ہٹ مین کے نام سے پہچانے جاتے ہیں روحے شرمہ ہے اور روحے شرمہ کی پرفارمس نوڈ آٹ بہت ہی زبردست دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ وہ بہت زبردست پلیئر ہیں اور تیز ہیٹر ہیں بڑی زبردست ان کی بیٹنگ لائن ہے تو یقین کریں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی حد تک اپنی ٹیم کو منظم کرنے میں اپنی ٹیم کو لے جانے میں آگے لے جانے میں وہ روحے شرمہ سب سے بہتر ہیں اور ایکسپیرینس پلیئر ہے ابھی بابر آزم کی بات کریں تو بابر آزم جو ہے ایزا کیپٹین جو ہے وہ بہتر رول تو دا نہیں کر پاتے کیونکہ پھر ان کی اپنی پرفارمس ڈاؤن ہو جاتی ہے تو میرے خیال سے جو ہے وہ کیپٹین کو لے کر تھوڑا سا ہم تھوڑے سی کنفیوجن کا شکار ہے ایزا پاکستانی کہ بابر آزم جو ہے وہ اسے پروپر اس طریقے سے گرےڈ بولر بلکہ کریٹس آف آل ٹائم بھی کہوں گا تو کوئی بڑی بات نہیں اگر اس نے آتی ڈیبیو میں اسٹریلیا کے چھے بولوں کے در پانچ آٹ کر دی اسٹریلی سے گرےڈ گائے اور ایک گرےڈ پرسن ایک گرےڈ بولر ایک گرےڈ ٹھیکٹر اور اب مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کے طرف بھی بولر پڑے چاہیے ہیں کلدیپ سیراج اور سب سے بڑھا ان کا جو بومرہ ہے وہ مطلب وہ تو پوری بول کو بومرہ بومرہ کھار دیتا ہے وہ سمجھ ہی نہیں آتی وہ کرتا ہے کہ بول کے ساتھ ریموٹ لگائے ہوتے ہیں اس نے تو آپ مزہ آنے والا کہ بولنگ کس کی اور مزہ کی ہونے لگے پاکستان انڈیا میں پاگل ہوگی آپ کو پتا ہے جیسے کہ میچ جو ہے وہ یو ایس میں ہوگا اور ویسٹ انڈیز میں ہوگا تو ہم پاکستان یا انڈیا میں اس کو کس طرح سے مینج کریں گے کس طرح سے دیکھیں گے دیکھیں جو کرکر لور ہے نا اس کو بتا ہے کہ اس نے کیسے مینج کرنا ہے اس کو رات جاگنا پڑے گا اس کو دن میں جاگنا پڑے گا اس کو ڈیوٹی سکپ کرنی پڑے گی اس کو جو مرضی کرنا پڑے گا وہ اپنی چیزیں مینج کر کے وہ میچ دیکھی لے گا اور I think so کہ انڈیا پاکستان کا میچ ویسے بھی انہوں نے ہمارے مطابقی رکھا ہوا ہے شام ساڑھے آٹھ بجے راؤنڈ باؤٹ شروع ہونا ہے یا ساڑھے نو میں ٹائمیں گز دیکھ رہا تھا ان کی تو آلماس مطلب ہمارے حساب سے یہ وہی رات گیارہ بارہ بجے ختم ہوگا تو بھئی ڈیفینیلڈی ابھی سے ویٹ کر رہے ہیں کہ نو جون کب بائے گا اور کب یہ میں شروع ہوگا چلیں thank you